موسیقی موسیقی اگلے چھے ماہ انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے بانی پی ٹی آئی اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے وہ تنظیم میں کسی کا اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتے پرویس خٹک نے 24 نیوز کے پروگرام گونچ میں دل کھول کر رکھ دیا وائس چیرمن پی ٹی آئی پر بھی تنقید کہا شاہ محمود قریشی سے پوچھا سب جیل میں ہیں تو آپ باہر کیسے ہیں جس پر وہ خاموش رہے حکومت کا سائفر کی کمشدگے پر خصوصی پروسیکیوٹرز ٹیم بنانے کا فیصلہ ایڈوکیٹ شاہ خاور رزوان عباسی اور زلفقہ نقوی شامل ہوں گے وزارت داخلہ نے سمری وزارت قانون کو بھیجوا دی ایف آئی ای نے سپیشر پروسیکیوٹرز ٹیم بنانے کی سفارش کی تھی بانی پی ٹی آئی پر مقدمہ بھی درج ہے انوار الحق کاکڑ کی ٹیم آگئی ڈاکٹر شمشات اختر وزیر خزانہ سرفراس بکٹی وزیر داخلہ بن گئے جلیل عباس جلانی کو وزارت خارجہ احمد عرفان اسلم کو وزارت قانون کا کلمدان مل گیا مرتضی سولنگی وزیر تلات اور لیٹنن جنرل ریٹائرڈ انور علی وزیر دفاع مقرر گوہر اجاز کو سنت و تجارت کا کلمدان سوم پیا گیا جمال شاہ وزیر ثقافت انیک احمد وزیر برائے مذہبی امور بن گئے ڈاکٹر ندین جان کو سہر ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم کی وزارت مل گئی آہا چیما مشیر اسٹیبلشمنٹ برقرار رہی گیا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقے نے نگران وزیرالہ سندھ کا حلف اٹھا لیا گوہرنر کامران تیسوری نے حلف لیا مراد علی شاہ نے وزیرالہ ہاؤس چھوڑ دیا مراد علی شاہ کو وزیرالہ ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا گیا پولیس کے دستے نے سلامی دی کون چلائے گا بلوچستان کی اگوری سرکار سسپنس پر قرار وزیرالہ اور اپوزیشن لیرر کسی نام پر متفق نہ ہوئے بال پارلیمانی کمیٹی کے کورٹ میں چلی گئی آج پیسہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن جائے گا پھر وہی سے نام کا اعلان ہوگا جڑا مالا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے ایسے اناثر کی ہمارے معوشے میں کوئی جگہ نہیں ملوث افراد کو انصاف کے ایک کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا آئی ایس پی آر انٹرنشپ پروگرام کے شرکہ سے خطاب کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں نوجوان سچ آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں جان اگر چلی جائے وہ واپس نہیں آتی یہ جو نقصان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی دوسری صورت نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے اس طرح کے بڑے اس واقعے میں جانی نقصان ہمیشہ ہوتے آئیں ایڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پلاننگ کر کے سب کو سیف کیا میرا وعدہ ہے ہماری ساری ٹیم کا وعدہ ہے کہ اگلے تین سے چار دن کے اندر ہم وہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم واپس رسٹور کریں گے اور اسی حالت میں رسٹور کریں گے اورڑی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر اسی بھی سادش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے جڑا والا واقع میں ملوث افراد کے گیرد شکن جا سخت دونوں مرکز ملزم گرفتار کر لئے گئے وزیر علیہ محسن اکوی کا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان بین المذاہب ہم آنگی اجلاس خطاب نے کہا جڑا والا واقعہ بہت افسوسناک ہے واقعہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہر سازش ناکام بنائیں گے چار روز میں نقصان کو پورا کیا جائے گا پالیسی بنانا ہوگی دوبارہ ایسے واقعات نہ ہو کل جو جڑا والا میں ہوا ہم سمجھتے ہیں بطور بڑے بھائی کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے ہم شرمندہ ہیں ہم معافی کے طلبگار ہیں جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں مسیحی عبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو بحال کرے جڑا والا واقعے سے پاکستان کو اور اسلام کو زخم لگا ہے مجرمان کو انجام تک پہنچایا جائے علماء کانسل کا مطالبہ علامہ طاہر اشرفی بھٹ پڑے برشب لاہور سے نیوز کانفرنس میں معافی مانگ دی کہا اطلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کمسن ملازمہ رزوانہ پر تشدد کیس میں بڑی پیششفت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مرکز ملزمہ کا شوہر سیول جج آسم حفیظ کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا تفسیش کی راہموار ہو گئی آسم حفیظ دوبارہ بیان ریکارڈ کروانے تھانے طلب جے آئی ٹی نے جج کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا رہنما اینکیو ایم اور سابق ایم پی اے کومن نوید جمیل انتقال کر گئے کومن نوید جمیل کو 28 جون کو برین ہیمریج ہوا تھا وہ برین ہیمریج کے بعد مسلسل کو مامل چینی کے دام مہنگائی کی بلندیوں کو چھونے لگے ایک کلو چینی کے قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچیں گلی محلوم ایک سو پینسوٹ روپے بھی وصور یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی پچپن روپے مہنگی ہوئی اعلان کے باوجود ایک سو چالس روپے کلو چینی کی فراہمی یقینی نہیں بنای جا سکی وزیراعہ پنجاب سے ڈائریکٹر ایشیای ترقیاتی بینک کی ملاقات پنجاب میں جاری منصوبوں پر پیشرفت پر دبادہ خیال ذرات، فارم ٹو مارکٹ روڈز، وارٹر ریسورس مینشمنٹ، اربن ڈیویلپمنٹ پر تافل کو مزید فروغ دینے پر اتفاق وزیراعہ نے کہا ایڈی بی سے مزید اشتراک چاہتے ہیں ہوانگ بولے محسن نکوی نے ایڈی بی کے منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھایا گلوکار استاد رہت فتی علی خان بھی وزیراعلا موسی نکوی کے دیوانے نکلے کہا موسی نکوی فنکاروں کے لیے دردے دل رکھتے ہیں اب ہم تھوڑا ہوسطہ رکھیں چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے اور افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے کومک ٹرکٹ سکوارڈ سیری لنکا پہنچ گیا کپتان بابر آزم بھی جلد ٹیم کو جوائن کریں گے دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا میچ 22 اگست ہوگا